یہ ہے وقت میڈیا مزفن نگر کے عدبی شہر خطولی میں چار جون دو ہزار تئیس کو آل انڈیا قومی ایک تا کمیٹی کی سلور جبلی کے موقع پر ایک عظیم و شان عالمی مشاعرے کا انعقاد مزفن نگر کی عدب نواز شخصیت سابق ایم پی امیر عالم خان صاحب کی صدارت میں کیا گیا جن کو قومی ایک تا کمیٹی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ساتھی مشاعرے کے چیف گیسٹ خطولی کے ودایق مدن بھائیہ کو بھی قومی ایک تا ایوارڈ سے نوازا گیا خطولی کے چیئرمن حاجی شاہ نواز لالو اور اطراف کے کئی چیئرمنوں کو بھی سمانت کیا گیا اردو عدب کی خدمت کے لیے پانچ سینئر شورا کو ایوارڈ سے نوازا گیا آل انڈیا قومی ایک تا کمیٹی کے صدر شریع اشوک شرما کی بے پناہ محنتوں سے سجے اس خوبصورت مشاعرے کے کنوینر تھے سپا نیتا حاجی اقبال اور کو کنوینر رہے خوبصورت ادب نواز شخصیت افاق سیفی مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی عالمی شہرت یافتہ شاعر و ناظم مشاعرہ ریاض ساگر صاحب نے اس خوبصورت شریع سپر کو ایک قدب اور آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں ترنم کے اور اچھے شاعر سے جناب فیصل میری تھی بہت کم وقت میں انہوں نے شورت کی بلندیوں کو پار کیا اور آج نات اور غزل کے میدان میں نئی نسل میں کے شوران ہیں جو ہمیں متاثر کیا ہے ان میں ایک بہت ہی محتور نام فیصل میری تھی کا ہے مجھے بہت پہلے ان کو پڑھوانا چاہیئے تھا لیکن صدر محترم کہہ رہے تھے اس کو پڑھوائی ہے اس کو پڑھوائی ہے اس چکر میں فیصل میری تھی رہ گیا لیکن یہ وقت میں فیصل میری تھی کو سننے کا ہے آپ حضرت استقبال کریں جناب فیصل میری تھی اسلام علیکم حضرت اگرامی بینہ کسی تمہید کے صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے اپنا سفر شروع کرتا ہوں ملاد فرمائے تمہارا پیار جو مجھے کو نصیب ہو جائے 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 غم حیات کا نقشہ عجیب ہو جائے غم حیات کا نقشہ عجیب ہو جائے مجھے اس مطلع میں صدر علی وقار جناب ڈاکٹر ماجید دیوبندے صاحب نے مجھے اپنی دعاوں سے نوازہ ہے تو میں سمجتا ہوں کہ مجھے سند مل گئی ہے ہمارے سی او صاحب ایس وی صاحب وہ بھی مجھے اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں اللہ سلامت رکھیں اور اس شیر دیکھیں کہ مزاج وقت بدل جائے کب نہیں معلوم 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 امیر باپ کا بیٹا غریب ہو جائے امیر باپ کا بیٹا غریب ہو جائے ڈائیت بجے ہوئے ہیں آپ مجھے دعاوں سے نواز رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا خطولی والوں ایک شیر آپ کو دیکھ کر کے جاتے ہوں اللہ حضر فرمائے کہ کبھی نہ چھوڑنا حسین سلوک کا دامن کبھی نہ چھوڑنا حسین سلوک کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اس نے سلوک کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اس نے سلوک کا دامن نہ جانے کب کوئی دشمن حبیب ہو جائے نہ جانے کب کوئی دشمن حبیب ہو جائے اور بہت شکریہ کبھی نہ چھوڑنا حسین سلوک کا دامن کبھی نہ چھوڑنا حسین سلوک کا دامن حسین سلوک کا دامن دامن نہ جانے کب کوئی دشمن حبیب ہو جائے اور مکتہ بھی حضر کرتا ہوں اور جاتے جاتے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ریاض ساغر صاحب کا اور بہت مبارک بار پیش کرتا ہوں آج کے چیرمین ہمارے آج کے دولہ جناب شاہ نواز لالو صاحب کو مکتہ ملاز فرمائیں اسے جدا یہ زمان کرے گا کیا فیصل اسے جدا یہ زمان کرے گا کیا فیصل اسے جدا یہ زمانہ کرے گا کیا فیصل جو جو دور رہے کہ جان سے قریب ہو بہت بہت یو پی یو پی انڈیا سے جو جو